آداب یہ آکاش وانی ہے خبروں کے ساتھ میں ارجمن علی خان انتخابی کمیشن نے منیپور اسیمبلی کے آئندہ چناؤ تیاریوں کا جائزہ لیا ہے ملک میں کوویڈ انیس سے بچاؤ کے ایک سوارتالیس کروڑ سرسٹھ لاکھ سے زیادہ ٹی کے لگائے جا چکے ہیں اب تک دو ہزار چھے ستیس اومیکرون کے معاملات کا پتہ چلا ہے وزارت فہت نے معمولی اور ایسے مریضوں کے باستے جن میں علامات نہیں پائی جاتی گھر میں الگ تھلگ رہنے سے متعلق رہنما ہدایات پر نظر سانی کی ہے ملک میں محض چار گھنٹے میں اومیکرون کا پتہ لگانے کے لیے آرٹی پی سی آر کٹ تیار کی گئی ہے جسے ملک کے عدویات کے کنٹرولر سے متعلق دیریکٹر جنرل نے منظوری لے دی ہے وزیراعظم نرنرمودی کل کولکتہ میں چترنجن نیشنل کینسر انسٹیٹیوٹ کے دوسرے کیمپس کا افتساہ کریں گے اور ملک کے کرکٹ کنٹرول بورڈ نے دوہزار بائیس کے آئی سی سی خواتین عالمی کرکٹ کپ اور نیوزی لینڈ کی سیریز کے لیے خواتین کھلالیوں کا اعلان کر دیا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں بھارت کووٹ سے بچاؤ کے ایک سو پچاس کروڑ ٹی کے لگانے کی سمت گامزن ہے ساتھ ہی کرونا کی نئے قسم کے بارے میں اطلاع تشویش کا باعث بھی ہیں اب جبکہ نو عمر بچوں کی ملک بھی ٹککاری کا عمل جاری ہے ہم اپنے سامین سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ جل سے جل دونوں ٹی کے لگوائیں اور پندرہ سے اٹھارہ سال تک کے بچوں سمیت دیگر افراد کو ٹی کے لگوانے میں مدد کریں غفلت نہ برتیں اور یہ تین آسان طریقے اپنائیں چہرے پر ماسک لگائیں دوگس کی دوری برقرار رکھیں اور ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں اب خبریں تفصیل سے بھارت کے انتخابی کمیشن نے کل منیپور میں آئندہ اسیمبلی انتخابات کے لیے چناؤ تیاریوں کا جائزہ لینے کی خاطر ورچول طور پر میٹنگ کا انعقاد کیا اس میٹنگ کی صدارت آلہ چناؤ کمیشنر سوشیل چندر نے کی جس میں انتخابی کمیشنر راجیف کمار اور انوب چندر پانڈے بھی موجود تھے منیپور میں ریاستی اسیمبلی کی مدت انیس مارچ کو ختم ہو رہی ہے اور ساٹھ اسیمبلی حلقوں کے لیے چناؤ ہونے ہیں میٹنگ میں بی جے پی کانگریس ٹی ایم سی بائیں بازو اور ناغہ پیپلز فرنٹ سمیت مختلف سیاسی پارٹیوں کے نمائندوں نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے شرکت کی سیاسی پارٹیوں نے میٹنگ میں کئی اہم معاملے اٹھائے جن میں ووٹروں پر اثر ڈالنے کے لیے منشیات رقم اور غیر قانونی شراب کا استعمال وغیرہ شامل تھے سیاسی پارٹیوں نے امیدواروں کے ذریعے چناؤ اخراجات پر سخت نگرانی کی درخواست کی تاکہ آزادان اور منصفانہ چناؤ کو یقینی بنایا جا سکے چناؤ سے پہلے تشدد کے بارے میں تشویش کا اظہار کرتے ہوئے سیاسی پارٹیوں نے چناؤ عمل کے دوران مناسب سیکریٹی فورسز کی تیناتی کی مانگ کی اور دیگر اختامات کے لیے بھی زور دیا ملک میں اب تک مجموعی طور پر اومیکرون کے دو ہزار چھ سو تیس معاملات کا پتہ چلا ہے ان میں سے سب سے زیادہ تعداد یعنی سات سو ستانوے مہراشت میں بتائی جاتی ہے اس کے بعد دلی جہاں مریضوں کی تعداد چار سو پین سٹھ ہے راجستان میں اومیکرون کے مریضوں کی تعداد دو سو چھتیس اور کریلا میں دو سو چونتیس بتائی جاتی ہے مرکج وزارت سہت نے بتا ہے کہ اب تک نو سو پچانوے افراد شفایاب ہو چکے ہیں ملک بھر میں ٹیکہ کاری کی مہم کے تحت کووٹ سے بچاؤ کے اب تک ایک سو اٹالیس کروڑ سرسٹھ لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں صرف کل ہی اکیانوے لاکھ پچیس ہزار سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے صحتیابی کی شرعہ ستانوے آشاریہ آٹھ ایک فیصد ہو گئی ہے مزرشتہ چوبیس گھنٹے میں مزید انیس ہزار افراد کے عروبہ صحت ہونے کے بعد صحتیاب ہونے والے مریضوں کی مجموعی تعداد تین کروڑ تیتالیس لاکھ اکتالیس ہزار سے زیادہ ہو گئی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں مجموعی طور پر نوہ ہزار نو سو اٹھائیس نئے معاملات کا بھی پتہ چلا ہے وزارت صحت کے مطابق پچھلے چوبیس گھنٹوں میں تین سو پچیس اموات ہوئیں اسی دوران وزارت صحت نے بتایا ہے کہ اب تک ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو ایک سو ترپن کروڑ نوے لاکھ سے زیادہ کووٹ سے بچاؤ کے ٹیکے فراہم کیے جا چکے ہیں ان میں مرکز کی طرف سے فراہم کردہ مفت ٹیکے اور ریاستوں اور مرکزی علاقوں کی جانب سے بارہائی راز خریدے گئے ٹیکے بھی شامل ہیں وزارت کے مطابق ریاستوں اور مرکز کے انتظام والے علاقوں کے پاس ابھی بھی اٹھارہ کروڑ تیتالیس لاکھ ٹیکے موجود ہیں جن کا استعمال کیا جانا ابھی باقی ہے پورے ملک میں ٹیکہ کاری کی مہم جاری ہے اور بھارت سرکار ریاستوں اور مرکز کے انتظام والے علاقوں کو مفت ٹیکے فراہم کر کے اس مہم میں ان کی مدد کر رہی ہے صدر جمہوریہ رامنات کووین نے وزیراعظم درندر موڈی کے پنجاب کے دور کے موقع پر سیکریٹی میں کوتاہی پر تشویش کا اظہار کیا ہے اسی دوران پنجاب سرکار نے سیکریٹی میں کوتاہی کی جانچ کے لیے ایک دو نفری آلہ ستحی کمیٹی قائم کی ہے پنجاب کے وزیراعظم کے دفتر سے جاری کیے گئے ایک سرکاری بیان میں یہ بات بتائی گئی ہے یہ آلہ ستحی کمیٹی ریٹائر جسٹس مہتاب سنگل اور امور داخلہ اور انصاف کے محکمے کے پرنسپل سیکریٹری انوناک ورمہ پر مشتمل ہوگی کمیٹی تین دن کے اندر اندر اپنے ریپورٹ پیش کر دے گی یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں مرکز وزیر داخلہ نے معمولی اور بغیر علامات والے کوویڈ انیس کیسوں میں گھروں میں الگ تھلگ رہنے کے لیے ترمیم شدہ رہنمہ خطوط جاری کیے ہیں رہنمہ خطوط کے مطابق کوویڈ کے مریض کو گھر کے دیگر افراد سے خود کو الگ رکھنا ہوگا مخصوص کمرے میں گھر کے دیگر لوگوں سے دور رہنا ہوگا خاص طور سے معمر افراد اور ان لوگوں سے جنہیں دیگر بیماریاں ہیں مریض اور اس کی دیکھ بھال کرنے والے کو سنگین علامات ظاہر ہونے پر فوری طور پر علاج کرانا ہوگا اس میں تین سے زیادہ دنوں تک سو ڈگری فیرنائٹ سے زیادہ تیز بخار سانس لینے میں دقت آکسیجن کی سطح میں کمی سینے میں مسلسل درد بہت زیادہ تھکان اور ازلات میں درد ہو سکتا ہے رہنمہ خطوط میں کہا گیا ہے کہ مریض کو علاج کرنے والے طبی افسر کے رابطے میں رہنا ہوگا اور گھر میں الگ تھلگ رہنے کے دوران طبیعت خراب ہونے کی صورت میں اسے متطلع کرنا ہوگا ملک میں کرونا وائرس کی نئی شکل اومیکرون کا پتہ لگانے کے لیے ایک رٹی پی سی آر ٹیسٹ کٹ تیار کی گئی ہے طبی تحقیق کی ہندوستانی کانسل اور ٹاٹا ایم ڈی نے مل کر اسے تیار کیا ہے طبی تحقیق کی ہندوستانی کانسل کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر بلرام بھارگب نے یہ جانکاری دی انہوں نے بتایا کہ بھارت کے عددیات سے متعلق کنٹرولر جنرل نے اس جانچ کٹ کی منظوری دے دی ہے اور اس کی مدد سے چار گھنٹے میں اومیکرون کا پتہ لگایا جا سکتا ہے امریکہ میں کہ اومیکرون کی تیزی سے پھیلنے کی صورتحال ابھی آنی باقی ہے جان ہافکنس یونیورسٹی کے مطابق پیر کے روز یہاں دس لاکھ اسی ہزار دو سو گیارہ معاملے ریکارڈ کیے گئے جو دنیا بھر میں کسی بھی مقام کے مقابلے نئے معاملوں کی ایک دن میں سب سے زیادہ تعداد ہیں امریکہ میں زیادہ تر اومیکرون ویرینٹ کے معاملے سامنے آ رہے ہیں وزیراعظم درندر مودی کل ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کولکتہ میں چترنجن نیشنل کینسر انسٹیٹیوٹ سی ان سی آئی کے دوسرے کیمپس کا افتتح کریں گے ملک کے تمام حصوں میں صحت کی دیکھ بھال کی سہولیات کو توسی دینا اور ان کا درجہ بڑھانے کے وزیراعظم کی نظب العین کے مطابق سی ان سی آئی کا دوسرا کیمپس تیار کیا گیا ہے اس کیمپس میں کثیر تعداد میں کینسر کے مریض آ رہے تھے اور کچھ عرصے سے اسے توسی دینے کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی یہ کیمپس جانچ اور ٹیسٹ وغیرہ کی تمام سہولیات سے لیس ہے وزیراعظم درندر مودی اور جرمنی نے بفاقی چانسلر اولاف شولز نے شعبوں میں تعاون اور تبادلوں میں مزید تنوہ پیدا کرنے پر اتفاق کیا ہے جن میں آب و ہوا سے مطالق تقدامات اور گرین انرجی شامل ہیں وزیراعظم مودی نے کل جناب شولز سے ٹیلی فون پر بات کی اور جرمنی کا چانسلر بننے پر انہیں مبارک بات دی جناب مودی نے بھارت اور جرمنی کے درمیان سٹریٹیجک شراکتداری کو مستحقم کرنے میں سابق چانسلر انجلو ماکل کے بے انتہا تعاون کیلئے ان کی تعریف کی اور کہا کہ وہ جناب شولز کی قیادت میں اس مضبط رفتار کو برقرار رکھنے کے منتظر ہیں بی سی سی آئی نے آج خواتین کے آئی سی سی آلمی کپ دوہزار بائیس اور نیزی لینڈ سیریز کیلئے خواتین کے بھارتی دستے کا اعلان کر دیا ہے مثالی راج آلمی کپ کے لئے پندھر اکنی بھارتی دستے کی قیادت کریں گے جبکہ ہرمن پیٹکا اور نائب کپتان ہوں گی بھارتی ٹیم تورنگا کے بے اول میں چھے مارٹ دوہزار بائیس کو آلمی کپ میں اپنا پہلا میچ پاکستان کے خلاف کھیلے گی اور اب آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر صدر جہمہوریہ رامنات کووین نے وزیراعظم موڈی کے پنجاب کے دورے کے موقع پر سیکریوٹی میں کوتاہی پر تشویش کا اظہار کیا ہے پنجاب سرکان نے اس واقعی کی جانچ کے لیے دو ارکان پر مشتمل ایک آلہ ستہی کمیٹی قائم کی ہے انتخابی کمیشن منیپور اسیمبلی کے آئندہ چنال تیارے کو جازہ لیا ہے ملک میں کبر انیس سے بچاؤ کے ایک سوارتالیس کروڑ سرسٹھ لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں اب تک دو ہزار چھ ستیس اومیٹرون کے معاملات کا پتہ چلا ہے اور وزارت صحت نے معمولی اور ایسے مریضوں کے باستے جن میں علامات نہیں پائی جاتی گھر میں الگ ترک لکھنے سے متعلق دہنما ہدایات پر نظر سانی کی ہے اس کے ساتھی خبروں کا یہ بولٹن ختم ہوا